ارتگل گازی کی جو تلوار ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پاکستان کا شہر وزیر آباد میں تیار کی جاتی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ لیں یہ پاکستانی ہاتھ ہے پاکستانی ہاتھوں سے یہ تیار کی جانے والی تلوار جو ہے نہ کہ صرف ارتگل گازی ڈراما اس کے علاوہ بھی بولی ووڈ میں اور ہالی ووڈ میں فلموں میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے پاکستان جو کہ اسلامی دنیا کا قلعہ ہے اور وہ تلوارے بنانے میں نیزے بلم اور چکوچھری بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں رکھتا تو پاکستان کا شہر ہے وزیر آباد جہاں سے تلوارے نیزے بلم اور چکوچھرییں بنائی جاتی ہیں ارتگل گازی ڈرامے میں بھی جو تلوارے اور ایکس جو بیٹل ایکس ہے جو استعمال کیا گیا ہے وہ بھی میڈ ان پاکستان ہے ہمارے ساتھ ایک فیکٹری مالکان ہے جو تلوارے بناتے ہیں یہ جیسے اس کو دو نوکیں ہیں اس کی یہ سارا کارٹ کے ہاتھ سے سارا کیا جائے اس کو ذلفکار کیوں کہا جاتا ہے یہ اس کا اسلامی نام اسلامی نام یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے اچھا جو ارتگل ڈرامے کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ آپ کی یہ بھی اس میں ذلفکار تلوار بھی ہے مین یہ جو تلوار جو ارتگل کی ہے یہ ایکس ہے اور اس کے علاوہ ارتگل ڈرامے کے علاوہ بھی جو کسی فلم میں استعمال کی بالکل جو ہالی ووڈ کی ہیں ان میں ہماری جاتی ہیں ساری جیسے آپ نے لارڈ آف رنگ کی سنی ہوں گی اس میں جتنی ہیں وہ ہماری بنی ہیں اور بھی بہت ساری فلم ایساں جو بن کے جاتی ہیں سپیشلی آرمی کی ہیں جیسے یہ پیچھے لگی ہیں یہ آرمی کی ہیں آرمی کے لیے جاتی ہیں جو ان کی پاسنگ وڈ پریڈ ہوتی ہے یہ ان کے لیے ہیں تو باقی اور بھی بہت بنتی ہیں اور جو اگر کوئی کہ مجھے یہ ڈیزائن چاہیے اس کو ہم وہ بھی کسٹمائز کر دیتے ہیں پاکستانی اس بات پر ضرور فہر کریں گے کہ ارتگل کی جو تلوار ہے وہ بھی پاکستان کی بنائی ہے پاکستان کا شہر وزیر آباد جہاں سے یہ تلوار جو ہے وہ تیار کی گئی میرے ساتھ یہاں پر فیکٹری آنر موجود تھے انہوں نے اس کا بتایا کہ یہ کیسے تیار کی جاتی ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں فلک شیر کو اجازت دیں اللہ حافظ